بزنس اکاؤنٹنگ اور کنسلٹنگ سروسز میں سے ایک مین سروس ورچول اکاؤنٹنگ کی سروس بھی ہے اور جب ہم نے بزنس سروسز سٹارٹ کی تھی تو یہ ہماری مین کٹیگری میں سے ایک تھی تو اس سلسلے میں میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ورچول اکاؤنٹنگ بننا چاہ رہے ہیں تو کچھ فیکٹرز کا میں بتاؤنا چاہیے کہ جیسے اس کی ضرورت کیوں بیش آئی کلائنٹ کس طرح کا کام آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا کہاں سے سیکھیں گی اور اگر آپ کے پاس کچھ ایکسپریٹیز ہیں تو کہاں پہ آپ یہ سروسز دے سکتے ہیں پانچ ویب سائٹس اور ان ویب سائٹس کے علاوہ دو اور ایوی نیوز میں ہم سے شیئر کروں گا یہاں پہ آپ یہ سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم ضرورت کی بات کر لیتے ہیں تو دنیا میں کافی ایسے بزنسز ہیں کیونکہ سمال سکیل پہ کام کر رہے ہیں اور وہ فوڈ نہیں کرتے کہ ان کے پاس ایک فیزیکل بندہ آئے جو آن سائٹ پہ ان کی بوک کیپنگ بیٹھ کے کرے ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کم بے کرنا پڑے اور آن مائن ہمارا کام ہو جائے اور اس کے ساتھ سمال سیٹ اپس ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سارا فوکس جو ہے اپنے کام پہ رکھیں اور جو اکاؤنٹنٹس کا کام ہے اکاؤنٹنسی بوک کیپنگ کا کام ہے یہ ٹوٹلی کام ہم آؤٹسورس کر دیں یہ تو ہو گئی نیڈ کی بات بڑے سمبل میں ابھی یہ بات کریں کہ کلائنٹ آپ سے کس طرح کا کام ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور میں مجھے بلکل یقین ہے کہ یہاں بھی آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ کوئی ایک اکاؤنٹنگ سافٹر سیکھ لیتے ہیں لیٹسے کوئیک بک سیکھ لیتے ہیں اور کوئیک بک سیکھ لیتے ہیں اور کوئیک بک سیکھ سرزیس پروائیڈ کرتے ہیں بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں سرزیس پروائیڈ کی جا سکتے ہیں اس کی بٹ ایک سافٹر تک آپ کنفائنڈ نہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی آپ میں ٹائپ آف ورک کی بات کر رہا ہوں دیکھئے گا کافی ایسے بزنسز ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ سافٹر کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سیلز ہیں ہمارے جو پیمنٹس ہیں ایکسپینسز ہیں وینڈرز ہیں سپلائنز ہیں ان کا جو سارا ریکارڈ ہے آپ ایکسل میں مینٹین کریں ٹھیک ہے ایکسل میں مینٹین کریں ہمیں کوئی سبسکرپشن نہیں لینے اور یہاں پہ مینٹین کر کے ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ہماری سیلز کتنی تھی ہماری ایکسپینسز کتنے تھی اور ہمارے ہمیں پروفٹ کتنا ہوا اس میں ٹیکسیشن کی بھی کوئی اس طرح سے کوئی ہارڈ ان فاسٹ کامپلیکیشنز نہیں ہوتی تو کچھ تو ریکارمنٹس اس طرح سے ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ جو ریکارمنٹس ہوتی ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے ایک بندہ ایکسل پہ ریکارڈ مینٹین کر رہا تھا اس نے سکیل اپ کیا ایکسل میں بیک اپ کی اشیوز ہوتے ہیں اس میں ڈیٹا سکیورٹی کا وصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے چلو جی میں اکاؤنٹنگ سرویس کی طرف اکاؤنٹنگ جو سافٹریر ہے اس کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کافی زیادہ آپشنز آ جاتے ہیں تو پھر آپ کونس اکاؤنٹنگ سافٹریر یوز کریں بھئی دیکھیں اگر آپ کو فنڈمنٹل چیزوں کا پتہ ہو کہ آپ نے مثال کے طور پر ریوینی ہوئے اس کو کس طرح سے بک کرنا ہے ایکسپینسز کو کس طرح سے بک کرنا ہے ریپورٹنگ تک کس طرح سے جانا ہے تو کوئی بھی سافٹریر ہو جو اکاؤنٹنگ کا آپ اس کو اکاؤنٹنگ سافٹریر پہ لے کے جائیں پہلے اس کی اپروپریٹ ریپورٹنگ کریں اور ساتھ میری بک کیپنگ کریں اور آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں مندلی بیسیس پہ کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح سے چلنا چاہیں گے وہ بھی ہم اگلے سیگمنٹ میں کور کریں گے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ایک اور کام آتا ہے کہ کلائنٹ کسی اور سے کام کروارا تھا بٹ وہ بندہ اس کو چھوڑ گیا یا وہ اس کے کلائنٹ کام سے سیٹسفائی نہیں تھا یا اس میں ایررز تھے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اور بندہ آئر کروں جو کہ مجھے یہ سرسز پروائیڈ کرے اور چوتھے نمبر پہ سمجھئے گا یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو کہ ہم سرسز پروائیڈ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ کہ ایک بندہ خود کسی کی بوک کیپنگ کر رہا ہے کسی کلائنٹ کی اور اس کو کوئی ایسا مسئلہ آگے جو کہ اس سے سورٹ نہیں ہو رہا تو وہ آپ سے کانٹیک کرتا ہے کہ سر یہ مجھے ریکونسیلیشن کر کے دے دیں یا مجھے یہ پرابلم آ رہی مجھے یہ سورٹ کر دیں تو اس کے ساتھ ایک پرپر ٹاسک کے اوپر آپ اسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹاسک میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دوں گا اور اس کی اتنی چار جیپریٹی ہوگی یہ چار ٹائپ جو کومن ٹائپ میں نے آپ کو یہ بتا دیں ٹھیک ہے ابھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا تو کہاں سے سیکھیں گے یہ بات امپورڈنٹ ہے دیکھیں اس میں آپ کا اگر ایڈوکیشنل بیکگرونڈ گریجوئر سی اے سی سی اے سی اے میں گریجوئشن کا ہے تو آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اسی چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو اکاؤنٹنگ سافٹیر اور ایکسل کے کچھ ٹوٹوریلز مل جائیں گے وہ آپ دیکھیں اور اکاؤنٹنگ میں سرسل پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ضرور دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے کلیر ہوگی بات اگر آپ کے بس آلریڈی ایکسپرٹیز ہیں آپ کو بتا ہے کہ ایکسل کو یوز کیسے کرنا ہے اکاؤنٹنگ کو لے کے یا اکاؤنٹنگ کی جو سافٹیرز ہیں ان کو یوز کرنا آپ کو آتا ہے تو آپ یہ سرسلز کہاں پہ دیں گے دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈینگل سے سوچنے والا ہوں اور جو ہم کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو لوکل کلائنٹ آپ یہاں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ لوکل کلائنٹ ہم کہاں سے لے کے آئے ہیں دیکھیں اگر ہم اپنے کنٹری کی بات کریں یہاں پہ بہت زیادہ پروڈنشل آویلیبل ہے ان اکاؤنٹنگ سافٹیرز اور ورچوال اکاؤنٹنگ کی سرسلزز کو لے کے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا سکوپ یہاں بھی زیادہ ہے اتنی تھوڑی سی چارج ایمیلیٹی کم ہے تو یہاں بھی آپ کو تھوڑا سا کمپروائز کرنا پڑتا ہے ایک تو لوکل کلائنٹس وہ کس طرح سے آپ نے لینے ہے ایک تو آپ کے ہیں ریفرنسز آپ کے باس ریفرنس نہیں ہوں گے کیا کر سکتے ہیں آپ ایک پروفیشنل فیس بک کا یا انسٹا کا آپ ایک پروپر پیج بنائیں ٹھیک ہے پیج بنا کے اس کو اوپر ڈیجنل مارکٹنگ کریں لیٹس اے آپ اپنی انویسمنٹ سٹارڈ میں تین سے پانچ ہزار کی مارکٹنگ کرتے ہیں اور اسے آپ کو ایک یا دو کلائنٹ مل جاتے ہیں ان کے ساتھ پروپر آپ زوم پر میٹنگ کریں ان سے ریقوائرمنٹس پوچھیں ان کو کام کر کے دیں تو پھر آپ ایک انیشیئیٹ کر سکتے ہیں اس کام کو اس کے علاوہ وہ تھوڑا سا ایک پروفیشنل کام میں آ جاتا ہے لیکن سٹارڈ میں آپ یہ نہ بھی کریں تو چل جائے گا وہ کیا ہے کہ آپ ایک اپنی ویب سائٹ کا پیج بنانے کے جب بھی کلائنٹ لائک آپ کے پاس آئے تو اس کو آپ ریفر کر سکیں اور وہ دیکھ کے اس کے سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ بہتر ہو سکے یہ تو ہو گیا لوکل لیول پہ اس کے علاوہ فریلانس پلیٹفورم سے جانے سے پہلے جو لینک ڈین وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ آپ کی جو سروسز ہیں جو بھی آپ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو لے کے آپ کا پروپر یہاں پہ اپیرنس ہونی چاہیے اور وہاں سے آپ کلائنٹ ہنٹنگ بہت زیادہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے سرچ کرنا ہے اب پرٹیکلر لائک ورچول اکاؤنٹنٹ میں دیکھ لیں بک کیپنگ کی سروسز ہیں ایکسل کی سروسز ہیں کوک مکس کی سروسز ہیں یہاں پہ سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد اکارڈنگلی دیکھیں آپ ہائیبریڈ سروس میں جانا چاہتے ہیں ورچول میں جانا چاہتے ہیں اکارڈنگلی وہاں پہ آپ کو آپشنز ملیں گے اور آپ وہاں پہ کلائنٹ سے کانٹیک کر کے ان سروسز کو لے سکتے ہیں سوری آپ سروسز دے سکتے ہیں آچہ آگے یہ تو دو ہو گئے ویب سائٹس کی علاوہ ایوینیوز ابھی جب ویب سائٹس میں بتانے والا ہوں ان کے اوپر آپ نے وار کرنا ہے وہ آپ کو آل ریڈی بھی پتا ہوں گی اس میں فری لانسر ڈاٹ کوم ہے اپورک ہے ٹرو لانسر ہے گرو ڈاٹ کوم ہے نوکری ڈاٹ پی کے ہے پیپل پر آر اور فائیور ڈاٹ کوم یہ کچھ فری لانس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی سرسز یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو سٹارٹ میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بالکل اگر آپ انیشیئیٹ اپنی سرسز کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ون آپ کے جو لوکل کلائنٹ ہے وہاں سے آپ سٹارٹ کریں وہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو لنکڈین پلیٹ فارم ہے یہاں سے سٹارٹ کریں اور تیسرے نمبر پہ فائیور اور اپ فرق یہ چار اگر آپ پلیٹ فارم سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ان میں سے آپ کو اگر ایک یا دو میں سے بھی سکسس مل جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ ورچوال اکاؤنٹس کی جو لائن ہے اس میں آ جائیں گے اور اس میں آپ اپنا کریئر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور ونس آپ اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم بعد میں ڈیویلپ کرتے جائیں گے لیکن جیسے آپ سٹارٹ کریں گے نا تو ٹائم آپ کو خود بزادت جائے گا کہ آپ کا جو نیچ سٹیپ وہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک کمپلیٹ جو ہماری جرنی تھی وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دی اور کیا آپ کو کرنا چاہیے میرے اینگل سے وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا ابھی یہ ایک کوسٹن یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو ریسورسز بھی میں نے بتایا ہے ایک کلائنٹ کینڈیچر کا ورک کیوں بتایا ہے تو آپ اکارڈنگلی سٹارٹ کریں اور جتنا آپ اس فیلڈ میں آگے جائیں گے اور تاہب کیلئے بینیفیٹ ہوگا تو اپنا خیال رکھیے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ہم نیکس فیڈیوز ملتے رہیں گے اللہ حافظ